امجد جاوید سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ موطل زمنی انتخابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو اہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تبادلوں پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکشن جارے کر دیا اوورسیز پاکستانیز کی ووٹر لسٹ کے حصول کے لیے خالیہ سعاد رفیق کی درخواست پر دوبارہ سماد ہائی کود کا الیکشن کمیشن کو خالیہ سعاد رفیق کا موقع سن کر فیصلہ کرنے کا حکم عدالت میں دار درخواست نمٹا دی گئی دولر کی اونچی اڑان روپیہ ہلکان دولر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک دولر ایک سو چوبیس روپے سے ایک سو چھتیس روپے کا ہو گیا ایک روز میں ڈالر بارہ روپے مہنگا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروخ بند میں نہیں سمجھتا کہ ہم سروائیو کر سکیں گے حالات پہلے بھی بہت بھورے ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا کہ یہ ڈاؤن جاتے جائیں گے اس کا نیگٹیم اصحر آئے گا ہنڈر پرسنٹ اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی سیریس ہو کے کوئی سوچنا پرے گا ہم تو اس فلیکچیشن میں فسے ہوئے ہیں کہ جب مال بنگواتے ہیں تو دام کچھ دیتے ہیں جب بیچنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا جی یہ تھوڑا سا نیچے آگیا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جن بے قابو آٹا دالوں اور سبزیوں کے بعد برائلر بھی مہنگا مرگی کے گوشت میں دو روز میں انیس روپے کا اضافہ بازار میں مرگی کا گوشت دو سو تیرہ روپے کلو ہو گیا پیسے دو حفاظتی ٹیکہ لگواو میکمہ سہد کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے سرعام پیسے لینے لگے بند روٹ پر ویکسی لیٹر نے حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا پھوڑ دیا ایڈوکیٹ جنرل آفیس میں سیاست بنیادوں پر لاؤ افسرز کی تائناتی کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس کو نوٹس دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف اتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں صبائی وزیر سنت اور تجارت نیا اسلام اقبال کی گفتتی اور آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر خالد پرویز کی والدہ کی نماز جنازہ ایم ایم آلم روڈ گل برگ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں اہم سیاسی سماجی اور کارواری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرک کر دی